اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی جاندار یعنی جانور خلق کی ہیں اس میں چھپائے ہیں جتنے بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان میں لوگوں کے لئے نفع رکھا ہے ان کی خرید و فروخت اللہ نے یہ انسانوں پر حلال قرار دی ہے کچھ جانور ایسے ہیں جن کی خرید و فروخت تو حلال ہے لیکن ان کا گوشت کھانا جو ہے وہ حرام ہے کچھ جانور ایسے ہیں جن کی خرید و فروخت بھی حلال ہے اور ان کا گوشت کھانا بھی حلال ہے اور ان کا گوشت بیچنا بھی حلال اور جائز قرار دیا گیا ہے لیکن آج کی ویڈیو میں ایک ایسی بات کروں گا جو شاید ہی بہت کم لوگ جانتے ہوں کہ ایک ایسا جانور بھی ہے جس کی زندہ کی خرید و فروخت جائز ہے اور اس کا گوشت کھانا بھی جائز ہے لیکن اگر اس کو زبا کر دیا جائے تو زبا کرنے کے بعد اس کا گوشت بیچنا جو ہے وہ حرام ہے یعنی اس کو زندہ تو خرید سکتے ہیں لیکن جب اسے زبا کر لیے جاتا ہے زبا کرنے کے بعد اس کا گوشت کھا تو سکتے ہیں لیکن اس کو بیچ نہیں سکتے اس کا گوشت بیچنا حرام ہے آپ بھی یقیناً حیران ہوں گے کہ ایسا کون سا جانور ہے کہ جس کیا زندہ کا خرید و فروخت کرنا جائز ہے لیکن زبا ہونے کے بعد اس کا گوشت بیچنا حرام ہے وہ ہے دوستو قربانی کا جانور قربانی کا گوشت کھانا جائز ہے حلال ہے لیکن اس کا گوشت بیچنا حرام ہے معلومات اچھی لگی ہیں تو اسے شیئر لازمی کیجئے گا